تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہاری تاریخ کیا تھی ہماری تاریخ اقبال کی زبان سے اگر سنوگے تو اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تو جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آ گیا آئین لڑائی میں گر وقتِ نماز قبلہ روحوں کے زمین بوز ہوئی قومِ حجاز ایک ہی سب پھکڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز یہ ہماری تاریخ تھی یہ ہماری تاریخ تھی اسی بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جس دن تم اس نکتے پر واپس آ گئے اور سمجھ گئے میری تاریخ ان کتوں کی صحبت میں رہنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنا کر فیدائی بے شک فیش ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق قرآن میں فرما کنتم خیر امت اخرجت لنا تم خیر امت ہو جو لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے لہٰذا ایسے ویسے کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے نئی فلم آئی ہے اس میں فلا ایکٹر ہے فلا ہیرو ہے بال اس کی طرح کپڑے اس کی طرح پینٹ پھاڑ لیا صرف اے نچنیاں کو دیکھ کر کے ایک مجرہ کرنے والے کو دیکھ کر کے اپنا آپا کھو گیا اپنے آپ کو بدل لیا اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے ٹیلی ویزن کے سامنے اور خواب وہیں سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی گھر ایسا ہی ہو ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو میرے عزیزو دنیا کیا کرچی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے عورتیں اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کو دیکھتی کم سے کم یہ سیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دپٹہ کیسا تھا ان کا لباس کیسا تھا ان کے رہن سہن کیسے تھے اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ سکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے نوجوانوں کی اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ میں بنگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی کانوں میں بالیاں تک پہنا دی پالوں میں چھوٹیاں تک لا دی کیا کیا کر دیا یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا عورت بھی نہیں مخنص بنا دیا اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے یہ فیشن ہے ارے ادھر سے ادھر سے پھاڑ کر کے پہننے والا ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتہ اور بھینز بیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانوار سب سے بڑے فیشنبل ہے اے میرے عزیزو جنگلی دنیا کو نہ دیکھو جو جنگل راج بنانا چھاتی ہے ان کو نہ دیکھو اگر تمہیں زندگی کے ایمان کے مزے لینا ہے تو مدینے والے کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہیں نہیں ان سے بہتر کردار کس کا ہو سکتا ہے میرے عزیزو آج دنیا اگر تم سے بھی مو پھیر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں خود نبی پاک کی صیرت نہیں مالو ایک میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا ایک نوجوان میں میلات کا دن تھا بارویں شریف کا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کر دو سبان ربیل اول شریف میں آپ بھی کمکوں میں لگاتے ہوں گے سجاتے ہوں گے نا گلیاں جلوس بھی نکالتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن کچھ کام اور بھی ہیں تمہارے ذمہ سٹیشن میں تھے ریلوے سٹیشن سے اتر رہے تھے میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم سٹیشن پہ ہیں جاؤ کوئی بوڑی بوڑا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو یہ میرے نبی اپاک کے اخلاق حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق اخلاق کریم آنا میں سے یہ بات تھی مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا نبی اپاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے اس کا سامان اپنے کندے پہ لے لیتے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجت الکبرہ انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ آپ بوڑوں کا گمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں فرمایا میرے عزیزوں میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں وہ نوجوان گیا ڈھونڈتے ہوئے ایک بوڑی عورت اتر رہی تھی دو بڑی تھیلیاں لے کر اس کے پاس گیا کہ اممہ جی یہ مجھے دے تو میں پہنچا دوں گا آپ سے پہلی بات میں ظاہر سے بات ہے اجنبی کو کون سامان دے گا اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو میرا سامان مجھے لے جانے دا وہ نہیں دے رہی تھی اس نے ضد کیا کہ مجھے دے دیجئے وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کولی ہے یہ سامان اٹھانے والا ہے ڈریس سے تو نہیں لگتا کہیں میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا اس نے حقیقت بتائی اممہ جی بات یہ ہے کہ آج بارہ ربیل اول ہے سبحان ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوڑوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے ان کی یہ عادت تھی میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ عدا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کر دوں سبحان اس عورت کے دل پر یہ بات لگی وہ نون مسلم تھی اس نے سامان اٹھا لی یا جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا ٹیکسی کیا اور بھیج دیا نمبر شیئر کر لیے تھے وہ عورت چلی گئی سامان لے کر میرے عزیزوں چھ مہینے گزر گئے اسی طرح سے وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی بات آئی گئی ہو گئی ایک وارہ اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا لیکن چھ مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے تجھے یاد ہے ہم سٹیشن میں ملے چھے اور تُو میرا سامان اٹھائے کہا ہاں اممہ جی یاد ہے کہا کہ پچھلے چھ مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی اے ہے سبحان اللہ سبحان سبحان تُو نے مجھے ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا اور ہر دن ان کی بات پڑھتی ہوں تو مزا کچھ اور ہی آتا ہے اے ہے سبحان لطف کچھ اور ہی آتا ہے عزیز آنے گرام وقار آج بھی دنیا تمہارے نبی کو اگر پہچانے گی تو تمہارے اخلاق سے پہچانے گی بے شک سبحان تمہارے کردار تم ترجمان ہو اپنے نبی پاک بے شک لہٰذا تمہارے یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا تم کو دیکھ کر کے یہ کہیے نہایت گندے رہنے والے کہاں کس دین کی طرف بلائیں گے نہ ان کے ہاں پاکیزگی ہے نہ طہارت ہے نہ صفائی ہے آج نشاہ اگر کئی بکتا ہے تو لوگ تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں پتہ پوچھو کہ نشاہ کہیں ملتا ہے تو مسلمان محلوں کی طرف اشارہ کر دیں گے کرتے بھی یہی ہیں بیچتے بھی یہی ہیں اور میرے عزیزو سب سے زیادہ جرائم کہا ہوتے ہیں لوگ تمہاری طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جرائم پیشاہ ہیں لیکن تم غیروں کی سازشوں کیا نظر ہو گئے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا میری کرسی لمبی دیر تک مجھے قائم رکھنا ہے کیا کروں وزیر چالاک تھا اس نے کہا روز روز نئی سکینیں دیتے رہو گے کھائیں گے پھر پوچھیں گے تمہیں کہ پھر نئی سکین کیا آئی ہے کہ اگر لمبی دیر تک اپنی کرسی قائم رکھنا چاہتے ہو تو یہ کی کام ہے اپنی پوری ریایہ کو نشاہ کھلانا شروع کر اللہ چھرس بھنگ ساری چیزیں ان کو پلانے کے عادت ڈال لو بادشاہ نے پوچھا ایسا کیوں کہا جب یہ سب نشیڑی ہو جائیں گے تو کب تمہاری کرسی کی طرف دیکھیں گے جی ان کو ان کا نشاہ مل جائے گا بس وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ کون حکومت کر رہا ہے کون گرسی پہ بیٹھا اس فارمولے پر دنیا آج بھی عمل کرتی ہے